اسلام علیکم دوستو چودری کریم اللہ آج ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے دیری عید مبارک تو دوستو آپ کو بتایا ہے آج ییدول ارزاق کا دوسرا دن ہے تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ایک تو عید مبارک بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بھی لاؤں تو دوستو آپ جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے گھر میں اگر 24 ورڈ کے سولر پینل لگے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم اپنی 12 ورڈ کی بینٹری چارج کریں تو باوپسی میں نے ویڈیو دیکھی ہے جن میں لوگ آپ اپنے سولر پینل کو یعنی کہ ڈیمج کر کے اور اس میں سوائرز نکال کے اپنا 12 ورڈ کی بینٹریز کو چارج کرتے ہیں تو میں آپ کو آج اس کا سمپل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو بغیر ڈیمج کیے کس طریقے سے اپنی بینٹریز جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کرتے کیا ہیں تین سال یہاں سے لیتے ہیں تین سال یہاں سے لیتے ہیں اور درمیان سے یہاں سے ڈیمج کر دیتے ہیں اور یہاں سے ویڈز نکال کے اور اپنی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ یہاں سے 2020 ورڈ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا سولر پینل ہو ہی 37 ورڈ کا ٹھیک ہے یا اس سے کم ولٹیج کا ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو 42 ہے پھر بھی آپ ڈیمج کر کے کر سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو سولر پینل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یعنی ضائع ہونے سے مراد اس میں پانی جا سکتا ہے نمی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے ڈیمج ہونے کا زیادہ خدشہ رہتا ہے تو اس کا میں آپ کو آج ایک سمپل سا حل بتاؤں گا انتہائی سمپل ہے آپ شاید اس چیز کو پہلے سے جانتے ہو کچھ لوگ لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا یہ ویڈیو ان کے لئے ہے آپ کا یہ جو ہوتا ہے سولر کنٹرولر یا جس کو چارڈ کنٹرولر بھی بولتے ہیں یہ ہی آپ کی ایک وہ چیز ہے چاہے آپ اس کو 42 ولٹیج کا سولر پینل دیں یا آپ اس کو 37 ولٹیج کا سولر پینل دیں ٹھیک ہے یا 45 ولٹیج کا سولر پینل دیں تو یہ آپ کی 12 ولٹ کی بینٹری کو چارڈ کر سکتا ہے اور اسے کنوارٹ کر دیتا ہے 12 ولٹ میں تو اسی کا ابھی میرے پاس 12 ولٹ کی بھی سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں دو تو میں انہی کو 24 ولٹ میں چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو میرے بڑے سولر پینل لگے ہوئے ہیں ان کو میں کنوارٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی وائرز اندر جا رہی ہیں اور اس سے ہماری بینٹریز جو ہیں وہ چارج ہو رہی ہیں تو بغیر ڈسٹر بینگ کی ہمارے پاس یہ والا جو سسٹم ہے یہ اس وقت جو ہے فری پڑا ہوئے تو ہم اس کو درہا چینج کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی کی ہم بناتے ہیں 14 ولٹیج ٹھیک ہے ہماری جو دونوں سولر پلیٹیں ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی وولٹ یہ دیکھئے گا ابھی ہمارے پاس جو لگی ہوئے ہیں وہ پیرا لگی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسے شرید میں کرنے جا رہے ہیں یہ جمع جمع ہے اور مینس مینس ہے ٹھیک ہے یعنی پالسٹیف اور نیکٹیف ابھی دیکھئے گا ہم اسے کیا کریں گے ایک کے سائٹ ہم جوڑ دیں گے پالسٹیف ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم ایک نیکٹیف نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ایک نیکٹیف نکال لی ہیں ٹھیک ہے اور یہ پالسٹیف اور نیکٹیف جو ہے اس کو آپس میں جوڑ دینا یہ ہماری جوڑ دی ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہتا ہوں ہمارے پاس یہ دو سولر پینل لگے میں ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم نے اس سے آپس میں شرید میں جوڑ دی ہے ٹھیک ہے یہ پالسٹیف نیکٹیف اور جہاں سے ہم نے ایک نیکٹیف نکال لی ہے اور ایک پالسٹیف نکال لی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو جہاں پہ سیٹ کرواتا ہوں ہمیں ضرورت پڑے گی ایک قدر امبیار میٹر کی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میں سے ایک وائر نکال کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے وولٹیج آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنے وولٹیج آ رہے ہیں تھرٹی نائن پوائنٹ سکسٹی ٹھیک ہے اب میں آپ کو ادھر ہی لگا کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھئے تو یہ آپ کا بلکل سیمپل طریقہ اس میں آپ بغیر اپنا جو سولر پینل کو ڈیمیج کیے کوئی بھی ٹونٹی فور وولٹ کے سولر پینل کو ابھی آپ کو میں جہاں پہ امپیر بھی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھئے ہمارے پاس کتنے امپیر آ رہے ہیں ایٹ پوائنٹ اگر آپ کے پاس ٹونٹی فور وولٹ کے سولر پینل لگے ہوئے ہیں ڈبل بینٹری والے ٹھیک ہے فورٹی ٹو سے فورٹی فائی وولٹیج تک تو آپ اس کو بہ آسانی سے اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ جو ہمارا سولر کنٹرولر ہے یہ فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ وولٹیج تک آپ کی کوئی بھی پلیٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو بارہ وولٹ ٹونٹی فور وولٹ میں کنوارٹ کر کے دیتا ہے اگر آپ ٹونٹی ڈبل بینٹری لگائیں گے تو ٹونٹی فور وولٹیج میں ہوگا اگر آپ اس کے ساتھ سنگل بینٹری لگاتے ہیں تو یہ آپ کی بارہ وولٹ کی بینٹری کو چارج کرے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی اور آپ اس طرح کچھ ایسی ویڈیو دیکھ کہ اپنے سولر نئے سولر پینل کو ڈیمیج نہیں کریں گے اور ایک ہی سولر کنٹرولر سے آپ اپنی بارہ وولٹ کی بینٹری کو چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ جتنی مرضی ٹونٹی فور وولٹیج کی جو ہیں لگا سکتے ہیں سولر پلیٹیں ٹھیک ہے سولر پینل جتنے مرضی آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹونٹی فور وولٹ کا سولر پینل ہے تو آپ کو اس سے ڈیمیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بارہ وولٹ کی بینٹری کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو اسی سمپل طریقے سے آپ چارج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائی بیانوانی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اس کے ساتھ چوہدری کلیم اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ عید مبارک پاکستان زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ